اسلام علیکم دوستو میں محمد عرشت قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں قریشی سر کی پارشالہ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے گلوٹین یعنی آج کے ہم اپنے اس ویڈیو میں گلوٹین کے بارے بھی جانیں گے گلوٹین عام طور پر جو شبدی یوز ہوتا ہے وہ ایک مشین کے لیے یوز ہوتا تھا ٹھیک ہے اس مشین کا کیا کام تھا ایک سر کاٹنے آلی مشین تھی جس سے سر کاٹا جاتا تھا اس مشین کو گلوٹین کہتے تھے اس کا آوشکار ڈاکٹر جوسیپ اگنیس گلوٹین نے کیا تھا ڈاکٹر جوسیپ اگنیس گلوٹین کے نام پر ہی اس مشین کا نام گلوٹین رکھا گیا تھا جب 1789 اس وی میں فرانس کی کرانتی ہوئی تھی تو اس سمیں کیا تھا فرانس کی کرانتی سے پہلے جب لوگوں کو مرتیو دنڈ دیا جاتا تھا تو لوگوں کو مرتیو دنڈ دینے کے دو الگ الگ طریقے تھے امیر آدمی جب کوئی اپرات کرتا تھا تو اس کے لئے الگ طریقے سے اسے مرتیو دنڈ دیا جاتا تھا اور گریب اور نچلے تبکے کہ آدمی کو مرتیو دنڈ دینے کا ایک الگ طریقہ تھا ٹھیک ہے عام لوگوں کا کوئی لچہ لفنگا آوارا قسم کا جو سروہارا قسم کا جب کوئی آدمی اپرات کرتا تھا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کوئی کل نہیں ہوتا تھا جو کھاندانی بیکتی نہیں ہوتا تھا تو اسے موت کی سجا کی طور پر فاسی دی جاتی تھی یا تو اسے جلا دیا جاتا تھا یا کوالٹر کر دیا جاتا تھا کوالٹر کہیں تو دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دیا جاتے تھے یا دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کو گھوڑوں سے بان دیا جاتا تھا چار گھوڑوں سے اور چاروں دشاؤں میں دوڑا دیا جاتا تھا اس طرح سے گریبوں کو موت کی سجا دی جاتی تھی لیکن جو امیر رئیس کل سے تھا یا ایک کلین بیکتی تھا کھاندانی ویکتی جب وہ یہ اپرات کرتا تھا تو اس کو مرتیو دنڈ ایک سممانت طریقے سے دیا جاتا تھا یعنی اس کا سر تلوار سے کلم کر دیا جاتا تھا مرتیو دنڈ دینے کے دو الگ الگ طریقے تھے سترہ سو نواسی اسمی میں جب فرانس میں نیشنل اسیمبلی کی ایک بیٹھک میں جوسف اگنس گلوٹین صاحب نے ایک زوردار بھاشوڑ دیا انہوں نے اپنے اس بھاشوڑ میں کہا کہ جب ہماری کرانتی سو تنترتہ سمانتہ اور بندھتو کے نام پر ہے تو مرنے کے طریقوں میں اتنا بھیدھاؤ کیوں سب کو ایک ہی طریقے سے مرنا چاہیے یعنی سب کی مرتیو دنڈ کا طریقہ ایک سممانت طریقہ ہونا چاہیے سب کو سر کٹوا کے مرنے کا ادھکار ہونا چاہیے اور آسان موت مرنے کا ادھکار ہونا چاہیے نہ کی جلا کے مارا جائے یا کی اس کے ہاتھ پیروں میں گھوڑے باندھ کے دوڑا کے مارا جائے سب کو آسان موت ملنی چاہیے ان کے بھاشوڑ کو سن کے لوگ بہت منتر مگد ہو گئے اور ان کا بھاشوڑ کام کیا اس کے بعد میں 1792 اسویں میں ڈاکٹر جوسیپ اگنیس گلوٹین صاحب نے ایک مشین بنائی جس کا نام گلوٹین تھا جس میں دو لکڑی کے خمبے ہوتے تھے ایک خمبہ یہ اور ایک خمبہ یہ اس کے اپر ایک لوہے کا تیز بلیڈ والا چاکو یا چوپل رکھا ہوتا تھا جسے کیا کیا جاتا تھا جسے گھرنی کی مدد سے بندھا ہوتا تھا ایک لیور رسی سے جیسے ہی گھرنی چھوڑی جاتی تھی بلیڈ نیچے گرتا تھا اور یہاں پر ایک وہ شکنجہ ہوتا تھا اس شکنجے میں آدمی کا سر لگا ہوا ہوتا تھا اس سر کی وجہ سے آدمی اپنا سر ہلا نہیں پاتا تھا اور جیسے ہی بلیڈ اس کے سر پر گرتا تھا سر کٹ کے بہت تیج اس ٹوکری میں اس ڈلیا میں آکے گر جاتا تھا ایک کٹے ہوئے پھل کی طرح تو یہ تھی مشین گلوٹین اس سے یہ کام ہوتا تھا اب دیکھتے ہیں اس کے کچھ فیچر کے بارے میں اس کی کچھ وششتہیں دیکھتے تھے گلوٹین کا سادھانتہ لگ بھگ وجن پانچ سو انیاسی کلو گرام ہوتا تھا اور بلیڈ کا وجن کیا ہوتا تھا چالیس کلو گرام کے آس پاس ہوتا تھا اس کے استعمال سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی مرتیو دن دینے میں صرف ایک سکنڈ کے سولویں حصے کا ٹائم لیتا تھا یعنی آسان موت دی جاتی تھی جو اس کا اپیوک کیا جاتا تھا جو اس کو بنانے کا عدیش تھا لوگوں کو آسان موت دینے کے لیے تھا کہ ایک سکنڈ کے سولویں حصے میں آدمی کا سر کٹ کے الگ ہو جائے اور آدمی کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو ٹھیک ہے اس کے اندر ایک وشال ترچھا چاکو لگا ہوتا تھا اب اس کے چاکو کے بارے میں کچھ بات کر لیتے تھے ہیں جس کا وجن کتنا ہوتا تھا چار سو کلو گرام تک ہوتا تھا ٹھیک ہے اور رسی کے ساتھ لگے تین میٹر اوچائی پر لگا ہوتا تھا اور جیسے ہی گھرنی کو چھوڑا جاتا تھا بڑی تیجی سے یہ گرتا تھا چاکو چالیس کلو گرام کے اپنے پورے وجن سے اور آدمی کا سر کٹ کے الگ ہو جاتا تھا اور وہ اس ٹوکری میں گر جا دیا کرتا تھا اس کے بعد یہ ایک بہت ہی فیمس طریقہ ہو گیا تھا کرانتی کے بعد آتنک کے شاسن کا ایک پرتیک کے روپ میں بن گیا تھا اس گلوٹین کا خوف جنتہ میں بچوں میں بودھوں میں اور ناغرکوں میں گھر کر چکا تھا اس زمانے کے فرانس کے کرانتی کے پہلے کے راجہ لوی سولہ اور ان کی پتنی میری انٹونیٹ سہت ہزاروں کرانتی کے دشمنوں کو اسی سے موت کی سجا دی گئی کرانتی کے دشمن کہیں یا ستہ پکچ کے جو دشمن تھے اس سمیہ تانہ شاہ ہی بھرا ماحول تھا سوطنترتہ سمانتہ اور بندھتو کے نام پر تو کرانتی کی تھی لیکن کرانتی کے بعد کچھ تانہ شاہ لوگوں نے مجبوط لوگوں نے سرکار کے نام پر اور سوطنترتہ کے نام پر آتنک کا شاسن کیا پورے فرانس میں آتنک تھیلا دیا اپنے ہر ویرودھی کو گلوٹین پر چڑھا دیا میڈم رولینڈ جب گلوٹین پر چڑھائی جا رہی تھی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ اوہ سوطنترتہ تیرے نام پر کتنے اپرات کیے جاتے ہیں بچوں بھوڑھو سب کو چڑھایا گیا گلوٹین پر جو ان کا دشمن تھا اسے گلوٹین پر چڑھا دیتے تھے اور گلوٹین اس سمیہ کیا ہوا کرانتی کے بعد جو تھا ایک شاک بن گیا ایک کیا ہوا تھیٹر ایک تماشا بن گیا لوگ کسی آدمی کی موت کو جب مرتا ہوا دیکھتے تھے تو اس کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے کافی دور دور سے لوگ آتے تھے چوراہوں پر اسے گلوٹین پر چڑھایا جاتا تھا گلوٹین پر آدمی لیٹتا تھا اس کا سر شکنجے میں کسا جاتا تھا اور اس کا سر کٹتے ہوئے دیکھتے تھے اس زمانے میں گلوٹین کو دیکھنے والوں کے لیے بوڑھے اور بیمار لوگوں کے لیے الگ سے ایک جگہ بنا دی گئی تھی بلکل تھیٹر جیسا ماحول تھا اور فرانس میں کئی سالوں تک اس کا یوز جاری رہا فرانس میں انتم معاملہ جو گلوٹین کا سامنے آیا وہ دس ستمبر انیس سو ستتر کو ہوا تھا مان لیجے سترہ سو نواسی میں چالو ہوا تھا اٹھارویں صدی میں پوری اٹھارویں صدی نکل گئی اور بیسنے صدی کے شروعات میں ان کا آخری کیس سامنے آیا انیس سو ستتر میں جب ایک مہیلا حمیدہ جان ڈومبی کو گلوٹین سے مار دیا گیا تھا آخری شکار گلوٹین کا حمیدہ جان ڈومبی جی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلی فاسی ہونی تھی گلوٹین سے انیس سو اکیاسی اسوی میں لیکن جو اس ٹائم کا تثہ کثت پیڑت تھا فلپ مورس اس کو چھما دان مل گیا تھا اور اسی ورش سے فرانس میں مرتیو ڈنڈ کو ختم کر دیا گیا تھا سماپت کر دیا گیا تھا یہ تو ہوا گلوٹین کا اتحاس اور اس کا شاب دکرت کی گلوٹین کا ارتھ ہوتا ہے سر کاٹنے والی مشین لیکن ہمارے بھارت میں بھارتی سنسد میں بھی کچھ ایسی پرکریہ ہے جس کے لیے اس پرکریہ کا نام ہی گلوٹین ہے تو جانتے ہیں یہ پرکریہ کیا ہے تو بھارتی سنسد میں سنسد ستر کے انتیم دنوں میں جن مانگو پر چرچہ نہیں ہو پاتی ہے یا جن مانگو کو بینہ چرچہ کے ہی متدان کرا کر پاس کر دیا جاتا ہے اس پرکریہ کو گلوٹین کہتے ہیں آپ سوچیں گے یہ پرکریہ کیوں ہوتی ہے تو یہ پرکریہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پچاس سے بھی ادھک منترال ہیں سنسد میں بجٹ میں سبھی کے لیے انودان ہوتا ہے لیکن ستر کی ایک وششتہ ہوتی ہے کہ ستر کچھ سیمت سمیے کے لیے ہوتا ہے تو سیمت سمیے میں بحث اور مباحثے میں کافی وچار ومرش میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ سبھی مسلوں کے پر کیا ہو اچت بحث ہو ٹھیک ہے تو ایسے میں جن مانگو کو کے پر بحث نہیں ہو پاتی انہیں بینہ چرچہ کے ہی متدان کرا کر پاس کر دیا جاتا ہے اس پرکریہ کو گلوٹین کہتے ہیں لیکن کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ بھارتی سنسد میں اس کا درپیوگ بھی ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تھانکس فور واشنگ